موسیقی موسیقی مہنگا آٹا مہنگی چینی اور پھر مہنگا پیٹرول تنخواہیں بڑھیں ہیں نہ ہی مراعات سرکاری ملازمین معاشی گھٹن کا شکار ہونے لگے شہر کے مختلف مقامات پر سیول سیکیٹریٹ ملازمین ریلوے مہت کشو اور آرٹس کانسل کے ڈیلی ویجز ملازمین کے احتجاجی مظاہریں حکومت کے خلاف نعرے تنخواہوں مراعات میں اضافے اور جبری برطرکیاں روکنے کا مطالبہ موسیقی پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافے سے مہنگائی کا جنبے کابو مارکیٹوں کی مانیٹرنگ کرنے والے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ شہر گناہ فروشوں کے حوالے کر کے غائب ہو گئے سبزی اور پھلوں کے نرخوں میں اضافہ آلو ستر سے نوے ٹیمارٹر اسٹی پیاس چالیس روپے کلو تک فروش ہونے لگے زلح حکومت سستی چینی کی فروش ممکن بنانے میں ناکام شہر میں بدستور ستر کے بجائے چینی پہ چیاسی روپے کلو تک فروش نرخوں کے بہران کے سبب ڈیلرز نے ملو سے چینی کی خرید روک دی کئی راکوں میں کلت کی شکایان یوٹیلٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی کلت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں پینتالس روپے کلو تک کا اضافہ نوڈلز پر بھی بارہ روپے بڑھ گئے حکومت شہیوں کو سہولیات دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگون کی روکن سمیرہ کومل نے مضمتی قرارداد جمع کراتی کرونا کے خلاف مہنگا ترین ایک سپو فین ہسپتال بدنظمی کا گھر بننے لگا ناکس انتظامات سہولیات کا فکران کے سبب کرونا مریضوں نے ہسپتال کا روک کرنا چھوڑ دیا نوے کرونا لاغت سے بننے والے ہسپتال میں صرف آٹھ پیشنٹس درجنوں ڈاکٹرز نرسز اور پیرمیڈکس بیکار پیکاس یومیا پانچ لاکھ کے ہوش شباہ خراجہ ڈیڑھ ماں میں صرف سو مریضوں کے علاج کے لیے پہنچنے پر مہنگے اسپتال کی افعادت خاتم ہونے لگے حکومت کے ناکس انتظامات ڈیوٹی دینے والے ہزاروں ڈاکٹر وائرس کا شکار ہو گئے یونگ ڈاکٹرز کا ایسو بیس کی بغیر اوپی ڈیز میں کام کرنے سے انکار جنرل ہسپتال میں پریس کانکرنس میں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشت پر شدید تنقید بولے حکومت کرونا کے اختلافی پاسی انتظامات اور شہریوں کو معاف پہنانے میں ناکام ہو چکی ہے سینئر سیاستدان فاروق ستار کا وزیر آزم کو سیاسی تلقی ختم کرنے اور شہباز شریف سے ملاقات کا مشورہ بولے منڈیٹ آپ کے پاس ہے تو منڈیٹ ان کے پاس بھی ہے مزید کہا وزیر آزم قومی حکومت نہ بنائے مگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چرے فاروق ستار نے اٹھاروی ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آٹھوی مالیاتی کمیشن کا مطالبہ بھی کیا خودکوشی کا بڑتا رجان زینی دبا اور ماہیو سی پابچی گیم نوزمانوں کا دشمن ہے ایک پوری نسل تباہ کر رہی ہے حکومت پابندی لگائے آئیچے پنجاب نے آن لائن گیم بند کرانے کے لیے محکمہ داخلہ کو مراسطہ بھیج دیا لیگی رکن شہر کے اکسٹھ علاقوں سے سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم سات علاقے مزید تین دن کے لیے سیل کرونا ایسو پیس کے دہت تعلیمی دارے شادی ہال ریسٹوینٹ اور کیلو کی سرگرمیاں مزید پندرہ روز بند رہیں گی کاروباری مراکس پیس سے جمعہ صبح نوکہ شام ساتھ بجے تک کھلے رہیں گے اندرونے لاہور اور گلبرک کے تاجر مزید لاک ڈاؤن سے پریشان کاروبار کھلوانے کے لیے لاہور چیمبر سے رابطہ بڑے کاروباری علاقوں کو چھوڑ کر صرف متاثرین متاثرہ گلیاں سینڈ کرنے کا متعالیبہ رمضان شگرمل کیس میں پردے جرمات کرنے کی کاروائی ہے تصاب عدالت میں سماق پر حمزہ شہباز پیش اوپوزیشن لیڈر قومی اسمدی کی حاصلی معافی کی درخواست جمع عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائینات ایمیو کالیج سے سیول سیکریٹیر تک سڑک کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی مانی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اصلاف جات ریفرنس کی سماق پندرہ جولائی تک ماتل سٹی فائی ٹو کی خبر پر ایکشن سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر میڈیکل کالیج کی قیام پر تعم شروع کر دیا کالیج کی تعمیر کے لیے ڈیفینس روڈ پر آرازی مانگ لی گئی کامسیٹس یونیورسٹی کے ایک سو پچیاسی ایک اڑھ آرازی میں سے زمین دینے کا فیصلہ پنجاب ورکرز ویلفیر بورٹ کی گورننگ بارڈی کرے گی دنگل تیار مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کے لیے گرین سگنل مل گیا روانسان کے آخر میں پہلے مرحلے کی تیاری پی ٹی آئی کا عادت نے کارکنان کو تیاری کی ردایت کر دی پنجاب حکومت کا مالی بہران ترکیاتی منصوبوں کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اور انحظار بڑھ گیا نئے مال سال میں سات ارب کا کرز لے کر پی 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 منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے گا محکمہ ریلوے کو بھاری خسارے کا سامنا حکام کا چوبس ٹرینوں کو انیچی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ آؤٹسورسنگ میں شراکت داری کے لیے ٹینڈرڈ بھرنے کی آخری تاریخ 21 جولائی مقرر چینل اور 18 مسافر ٹرینیں نیچی شعبے کو پیش کی جائیں گی کرونا کے پیش نظر ائیپورٹ پر پرٹیکول ممنوع مسافروں اور عملے کے صفحہ پارکنگ سے آگے جانے کی پاپندی سیول ایویشن نے اندرونے ملک اور ورنم ملک پروازوں کے لیے 31 اگرس تک کا نوٹم جاری کر دیا میٹرپولٹن کارپوریشن کا ای بیلڈنگ پلان عملی طور پر نافرز وان وینڈو سینٹر کے بعد خدمت مراکس میں بھی بیلڈنگ پلان کی آن لائن وصولی کا آگاز پہلے دین اسی چالانس کی وصولی عملے کو چالانس اس وصولی کے 300 کے اندر اندر کمپیشن سرٹیفیکیٹ جاری کرنا ہوگا بارشوں کے بڑے سپیل سے پہلے سیورش منصوبوں پر کام مکمل واسا نے ہاچی کینپ ڈرین کے لیے اکھیڑے مال روڈ کی وہالی کے لیے ایک کروڑ انیس لاکھ کے پنس منتقل کر دیئے سڑک کی مرمت کا کام میٹرپولٹن کے حوالے آج بینک ہالیڈیز سالنا کلوزنگ کے سبب تمام سرکاری اور کمرشل بینک آج لینڈین کے لیے بند رہیں گے کل سے بینکوں میں معمول کے مطابق تمام امور سرانجام دیئے سائیں گے اے ماں بہنوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے ہے عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون ڈاکٹرین جنرل ڈاکٹر نگار جوہر خان کو تقرری پر قراج تحسین موسم لگنون کی رکن کا ون لیاقت علی خان نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی پنجاب کابینہ کا آج منصوب ہونے والا اجلاس اب کل ہوگا وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ ڈی جی فورینسک سائنس ایجنسی کی مدت ملاسمت میں تواصل کی منظوری دے گی محکمہ داخلہ نے ڈاکٹر طاہر اشرف کی مدت ملاسمت میں دو سات تواصل کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساؤت زاہد اخر زمان ایڈیشنل آئی جی ساؤت انام غنی کی ملاقات سرداز محمدزار کا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے افسران کی تقرر پر اظہار اتمنان بولے اقدام سے مقامی آبادی کو بڑا ریلیف ملے گا رمضان شگر ملز کیس میں فردے جرمات کرنے کی کارروائی ہے تصاب عدالت میں سماک پر حمزہ شہباز پیش اپوزیشن لیڈر قومی اسمدی کی حاصلی معافی کی درخواست جمع عدالت کے باہر کلس کی بھاری نفری تائینات ایمیو کالیج سے سیول سیکریٹیریر تک سڑک کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی مانی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اصاص جات ریفرنس کی سماک پندرہ جولائی تک محصل سٹی فائی ٹو کی خبر پر ایکشن سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر میڈیکل کالیج کی قیام پر تعم شروع کر دیا کالیج کی تعمیر کے لیے ڈیفینس روڈ پر آرازی مانگ لی گئی کامسیٹس یونیورسٹی کے ایک سو پچیاسی ایکڑ آرازی میں سے زمین دینے کا فیصلہ پنجاب ورکرز ویل فیر بورڈ کی گورننگ باڈی کرے گی دنگل تیار مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کے لیے گرین سگنل مل گیا روانسان کے آخر میں پہلے مرحلے کی تیاری پی ٹی آئی کا عادت نے کارکنان کو تیاری کی ہدایت کر دی پنجاب حکومت کا مالی بہران ترکیاتی منصوبوں کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اور انعزار بڑھ گیا امران خان احتجاج کی دھمکیوں سے خوف ستا ہونے والا لیڈر نہیں دوہزار تئیس تک پر تریاثم امران خان ہی رہیں گے اوپزیشن مائنس ہو چکی جس کا کوئی مستقبل نہیں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرورت کی صوبائے وزیرے ٹرانسپورس سے گفتگو